بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالق ننگی گفتگو کرنے والی ریحام خان نے تنقید کی عزت میں آنے کے بعد اب یہ بھونڈا موقف اپنایا ہے کہ انٹرویو میں میزبان کی جانب سے اس قسم کا سوال پوچھا ہی نہیں گیا تھا بلکہ بعد ازہ ان کے ریکار شدہ ویڈیو انٹرویو کو ایڈٹ کرنے کے بعد توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے میزبان وکار زکا صحافتی بددیانتی کے مرتقب ہوئے ہیں لیکن اگر اس انٹرویو کی ویڈیو کو بغور دیکھا جائے تو ساپ معل خلوم ہوتا ہے کہ وکار زکا نے ریحام خان سے ان کے دونوں صاحب کا شہروں کی جنسی کارکردگی کے حوالے سے سوال کیا اور ریحام نے فوراں جواب دیا دل سے یہ بات بتا دینا ہے عمران خان صاحب کی سیکشل پرپارمنس آپ کے پہلے ایسپن سے اچھی تھی یا بوری تھی پہلے کی بہتر تھی پہلے کی بہتر تھی عمران خان نہیں تھی خیال رہے کہ میزبان وکار زکا نے ہیڈپون شو کے نام سے ایک منفرد شو متعارف کروایا ہے جس میں وہ اب تک کئی نامور شخصیات کی ویڈیو انٹرویوز کر چکے ہیں وکار زکا نے حالیہ دنوں وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان سے بھی انٹرویو کیا جس میں انتہائی بول سوالات پوچھے گئے اس متنازع انٹرویو میں جو سب سے زیادہ متنازع بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وکار زکا نے ریحام خان سے ان کے پہلے شوہر اور دوسرے شوہر عمران خان کی جنسی قوت کا موازنہ کرنے کو کہا تو ریحام خان نے شرم و حیاء کی تمام حدے پار کرتے ہوئے بڑے فخر سے یہ بتایا کہ ان کے پہلے شوہر ڈاکٹر ایجاز رحمان جنسی طور پر زیادہ مضبوط انسان تھے اور یہ کہ عمران خان اس حوالے سے کمزور مرد ثابت ہوئے ریحام خان کے اس انکشاف کا واحد مقصد عمران خان کو نامرد ثابت کرنا تھا اس کے بعد میزبان وکار زکا نے ریحام خان کو آئینہ دکھاتے ہوئے ان کی سوانے حیات میں سے بعض حوالے دے کر سوال پوچھا کہ آپ خود لکھ چکی ہیں کہ عمران خان کسی خوبرو نوجوان لڑکی تو کیا بڑی عمر کی عورت کے ساتھ بھی جنسی تعلقات سے ہچکچاتے نہیں تھے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران نے میری پوری طرح سے تسلیل نہیں کروائی کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے اس سوال پر ریحام نے دلیل دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا انٹرویو کے دوران میزبان نے اور بھی کئی انتہائی بولٹ اور نیچی سوالات پوچھے جن کے ریحام نے کسی قسم تامل یا شربندگی کے بغیر جواب دیے جن سے یہ بات بتا دینا ہے عمران خان صاحب کی سیکشل پرفارمنس آپ کے پہلے ہسمن سے اچھی تھی یا بھوری تھی پہلے کی بہتر تھی پہلے کی بہتر تھی عمران خان نہیں تھی یہ جو آپ نے سیکشل پرفارمنس والی بات بولی ہے نا اور اپنے پہلے ہسمن کی بذہتی کی بھی ہے کہ گالیاں دیتا تھا یہ دیتا مجھے تو بلکل پسند نہیں تھا جلدی فارگ بھی ہو جاتا تھا یہ بھی آپ کے الفاظ ہے اب آپ گئی عمران خان یہ آپ نے لکھا اچھا آپ شرمائے سے رہی ہیں جیسے میں نے الفاظ کریئیٹ کی ہے یہ خوبصورت بات یہ ہے آپ نے یاد کی راضی رہنائی نے اپنی ہیپی پیس پر آپ نے یاد کی راضی ہے وقار زکا نے ریحام خان سے زیادہ تر ان کی کتاب میں کیے گئے داموں سے متعلق سوالات کیے جو انہوں نے عمران سے الہدگی کے بات لکھی تھی وقار زکا نے دوران انٹرویو ایٹ موقع پر ریحام سے عمران کے ساتھ گزارے گئے وقت اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں لکھی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے کیا آپ ایسی باتوں پر معافی مانگنا چاہیں گی جواب میں ریحام خان نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بہانہ کیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اسلام تو کلیرلی یہ بولتا ہے سورہ وقرہ میں کہ جو ہزبنڈ وائف ہیں وہ دوسرے کا لباس ہیں پھر اس کے بعد اتنی ساری حدیثیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ریحام پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک متلکہ عورت کس فخر کے ساتھ اپنے سابق شہروں کے جنسی قوت کا موازنہ کر رہی ہے حالانکہ نہ تو دین اسلام سابق شہروں یا بیویوں پر اس طرح رکیق حملے کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہماری اخلاقیات اپنے سابق شہر کے ساتھ گزارے نجی لمحات اور ان کی جنسی قوت سے متعلق ہزیان گوئی کے بعد جب ہر طرف سے ریحام پر تنقید کے تیر چلنے لگے تو اس ننگ انسانیت خاتون نے ٹویٹر پیغام میں وقار زکا کو بزدل کہہ کر دعویٰ کیا کہ اس ریکارڈڈ انٹرویو کو ایڈٹ کر کے سیاکو سباک سے ہٹ کر اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ تاکہ میری ساکھ خراب ہو اور ریٹنگ حاصل کی جائے متنازہ انٹرویو پر شورو گوگا کے بعد ریحام خان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انکر ان کی جنسی زندگی کے مطالق سوال پوچھے کہنے لگی کیا میں کسی کو اپنے ساتھ اس طرح کی بات کرنے دوں گی دوسری جانب ریحام کے دعویٰ پر وقار زکا بھی پیچھے نہ رہے اور انہیں پھر سے اپنے شو پر لائیو آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ لائیو سوالات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مگر سوشل میڈیا سارفین کہتے ہیں کہ ریحام اب قیامت تک وقار زکا کے شو میں جانے والی نہیں کیونکہ گزشتر دو برسوں سے کپتان پر کیچھر اچھال کر ناکام و نامراد رہنے والی ریحام کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کیونکہ بطور خاتون انہیں جو تھوڑی بہت عزت ملتی تھی اب وہ بھی نہیں ملے گی موسیقی